خان صاحب نواز شریف کے گیم میں تو انہوں نے پھر اس کا ترجمہ بھی کر کے بتایا کہ ازادی پر پابندی سے بہتر ہے کہ موت اختیار کر لی جائے اور تو یہ وہ نکتہ ہے جس پہ میں آج کا سارا ہمارا پوڈکاست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ازادی سے جب ازادی آپ کی چھن جائے تو بہتر ہے موت کا راستہ یہ جو خطرناک بات کی ہے نا میرا یہی خان صاحب سے اختلاف ہے اور ان کے فالرز کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں بہت بس میں خان صاحب جس دن لوگوں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کے مروانہ بند کر دیں گے نا پیپلز پارٹی اور نونلیک کی طرح ایک ایسی سیاست کریں گے جس میں لوگوں کے بچوں کو سڑک پہ نہ لانا پڑے تو میں خان صاحب کی سپورٹ ضرور کروں گا لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا کہ خان صاحب کے اپنے بچے تو لندن میں ہیں وہ نہیں یہاں آ رہے یا تو ہو نا کہ وہ بھی آ رہے ہیں 24 نومبر کو اب پلان کیا ہے سترہ لاکھ بندوں کی ہم بات کر رہے تھے دس ہزار ایم این اے لائیں گے اور پانچ ہزار ایم پی اے فی ایم پی اے لے کے آئے گا اس کے لئے چھتیس ہزار بسیں جائیں یہ کم سے کم ہم بات کر رہے ہیں چھت کے جنرل فیض کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کو پینڈنگ میں رکھا جا رہا ہے تاکہ اگر خان صاحب مفاہمت پہ راضی نہیں ہوتے جیسی ڈگر پہ چلتے ہیں اور جس پہ خان صاحب چل رہے ہیں تو پھر اس کو اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس وقت اناؤنس کیا جائے اور آج جو 24 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ ہی ہے کہ جنرل فیض کیا فیصلہ آنے سے پہلے خان صاحب اپنے شوہ پاور کرنا چاہتے ہیں اور دوسری سٹائٹ پہ حکومت اور اس کی جو سپورٹ کر رہی ہے ہائیبریڈ نظام کو جو سپورٹ کر رہی ہیں چیزیں وہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 24 نومبر کو یہ کتنا کتنا اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں اب اس پہ یہ ہوا کہ یہ پی ٹی آئی کو کچھ اندازہ ہو گیا ہے خان صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اس لیے آج سپریم کورٹ میں لطیف خوصہ جو ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر بھی ہیں امنے بھی ہیں انہوں نے ایک درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں انٹرکورٹ اپیل کا مقدمہ اس کو جلدی سنا جائے اور نومبر کے آخری ہفتے میں سنا جائے اور وہ فیصلہ اگر آیا تو اس میں خان صاحب جو ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ ملیٹی کورٹ میں لے جائے جائے اس لیے آج جو عدالت میں جو جی ایچ کیو حملہ کیس کا ہے اس میں انہوں نے فرد جرم آئیت کہنے کی تاریخ بھی پچیس نومبر دے دی ہے اور انہوں نے بیرونی ملک پر سفر پر پابندی لگا دی جو جا چکے ہیں پہلے شباز گل ہے مراد سعید ہے اور حماد عظر ہے حماد عظر رہی ہیں مراد سعید ہے اور ذلفی بخاری مراد سعید بھی ادھر ہے تو یہ جو یہ جو ایک دو میں نے آپ کو کہا دو پہلوئے تو فیس سیونگ ہو جائے اور کسی طریقے سے مفائمت کی طرح بات چل پڑے اور یہ سارا احتجاج نہ کرنا پڑے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیاری نہیں کر رہے پیٹری آئی فل تیاری کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے اور پہ بغیر کسی مشورے کے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد سردی بہت شروع ہو جائے گی چوپیس نمبر کے بعد سردیوں میں احتجاج ممکن نہیں ہے سردیاں ختم ہوگی فروری میں جا کے تو اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا جس میں بھی احتجاج ممکن نہیں ہے تو یہ بات اگلے سال اپریل میہ تک چلی جاتی جس کو خان صاحب آوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ چاہتے ہیں میں جلدی سے باہر آجو پبلک سپورٹ کے ذریعے اب پبلک نکلتی ہے اگر نہیں نکلتی اس کا فیصلہ چوبیس نمبر کو ہونا ہے تو اس کے لیے اب بشرا بی بی نے پھر یہ کیا کہ اگر علیمہ خان نے یہ ڈیٹ آناؤنس کر دی انہوں نے ایک چلنج کے زور پر لیا وہ پشاور جا کے بیٹھ گئی اور وہاں انہوں نے تمام ایمین ایز اور ایم پی اے کو طلب کر لیا ان سے خطاب کیا اور اس میں علیمہ خان گروپ کے کسی میمبر کو نہیں بلایا ناظرین تینکی فور وچنگ آپ لوگوں نے اب سار عالم صاحب کو سنا ان سے جو سوارات پوچھے گئے ان سے پہلے ہی انہوں نے ایک تفسر کیا اپنا نواشوی صاحب ہمیشہ جو ایک شیئر پڑھا کرتے ہیں اس رزق سے موت اچھے جیسے رزق سے آتی ہو کہا کہتے ہیں اس کو افطار میں کتاہی تو برحل ایک شیئر تھا یہ جو اکثر نواشوی صاحب پڑھا کرتے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کیونکہ ریسنٹ دی امران خان صاحب نے بھی وہ اسی شیئر کا حوالہ دیا تو ان کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا امران خان صاحب کا اور نواشوی صاحب تو اکثر اپنے جلسوں میں بھی یہ شیئر ان کو پڑھا کرتے ہیں تو اس سے کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے پھر بھی جو افطار عالم صاحب ہیں ہمیشہ موازنہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن سخت تنقید کا نشانہ ہمیشہ انہوں نے تحریک انصاف کو ہی بنایا ہے واقعہ سمچاری تحریک انصاف کے بانی امران خان صاحب کو ہی انہوں نے نشانہ بنایا تو برحل اپنا اپنا ایک پوائنٹ اف ویو ہے ہمیں ہر ایک کے پوائنٹ اف ویو کو اعترام کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں